موسیقی اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیا حال چالیں کیسے آپ سب دعا کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہو ابھی افطار کے بعد کا ٹائم ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا روم میں نے الٹا ہوئے اور پورے روم کو ابھی میں سٹ کرنے لگی ہوں اچھا ویسے افطار کے بعد اگر ہم بیٹھ جائے نا پھر کام بلکل نہیں ہوتے ہیں اور اب میں نے سوچا ہے کہ چلو دن کو جو کام نہیں ہوتے ہیں تو وہ افطار کے بعد اس طرح کے کام میں کر لوں اچھا جی تو ابھی یہ جو کپڑوں والا سٹینڈ ہے نا اس کو میں نے خالی کیا ہے اور اس کے ساتھ میں سوچ رہی تھی اتنے دن سے شرٹ یہاں پہ رکھی ہوئی تھی جو کہ ابھی میں نے سٹچ کرنیا ہاف کی تھی ہاف رہتی تھی اور یہ سارے کپڑے میں نے سٹینڈ سے اتار دی ہیں اور سٹچنگ میں اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ رات کے ٹائم بڑی خاموشی ہوتی ہے یہاں پہ تو اچھا نہیں لگتا کہ میں مشین چلا ہوں اور دن کو مجھے بلکل ٹائم نہیں مل رہا تھا خیر یہ کپڑے ابھی میں رکھتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں اور سٹینڈ جو میں نے سارا سٹ کی ہے نا تو یہاں پہ جتنی میں شرٹس پہنتی ہوں یا گھر میں جو میں پہنتی ہوں تو وہ ساری میں نے اس پہ ہینک کر دی ہیں اور اس کو میں نے نا سائز میں آپ دیکھیں تھوڑا سا چھوٹا کر دی ہے اب جو یہ کپڑے ہیں یہ ابھی میں لے کے جاتی ہوں دوسرے روم میں کبرڈ میں اپنے رکھ دوں گی اور یہ جو سٹینڈ ہے جب میں نئی نہیں آئی تھی نا تو میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی اور کبرڈ بھی میں نے دوبارہ سے سیٹ کی تھی وہ بلکل ٹوٹی پھوٹی تھی تو کیلے میں خین لگا کہ میں نے ان کو سیٹ کیا سارا مطلب اتنی کر لی کہ میرے کپڑے وہاں پہ سیٹ ہو جائیں اور ہاں یہ دیکھیں لانڈری بیک یہ مجھے چاہیے تھے میں کب سے سوچ رہی تھی کہ میں لے لوں پھر میں نے جب آج یہاں پہ سیٹنگ ساری چینج کی چیزیں ہٹائی تو مجھے یاد آئے کہ یہ تو میں لے کر آئی تھی اور شکر ہے کہ بھی میں آرڈر کرنے لگی تھی ایک دو دن پہلے اور یہ میں نے دیکھ لی ہے تو یہ بہت یوسفل ہوتے ہیں آپ کپڑے واش کرتے ہیں اپنے انڈر گارمنٹس ہو گئے یا آپ کی سوکس وغیرہ ہو گئے اس میں ڈال کے آپ مشین میں ڈال دیں تو یہاں وہاں نہیں ہوتی ہیں شیپ بھی خراب نہیں ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے نا کپڑوں میں گم جاتی ہیں اور اکثر ایک ایک ہوتی ہیں سوکس یہاں پہ اور پیر میں ایک ملتی ہی نہیں ہے تو خیر میں بڑی خوش ہوں اب اس کو میں یوسف کروں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ یہاں پہ بڑا ویکیوم تو میں نہیں لگا سکتی تھی تو چھوٹا والا میں نے نا یہاں پہ سارا لگا دیا جتنا تھا لگا دیا کیونکہ ابھی میں زیادہ شور شرابہ نہیں کر سکتی تھی اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ ابھی میں نے دیکھا تو ان کی گاڑی نہیں تھی تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے وہ گھر میں نہیں ہے تو چلو جی یہ کام جلدی جلدی کر لوں ہو بھی سکتا ہے کہ ہوں لیکن مجھے لگ رہا تھا شاید وہ نہیں ہے لیکن خیر اب اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا یہ شام کا ٹائم ہے شام مطلب نماز پڑھ لی تھی میں نے روزہ کھول لیا نماز پڑھ لی چائے پی لی اس کے بعد فوراں سے میں آ گئی تھی یہاں پہ اچھا یہاں پہ مشین میں نے رکھی ہوئی ہے اب میں سوچ رہی تھی کہ کپڑے میں بہت سارے رکھے ہیں جو میں نے سٹیچنگ کرنی ہے تو میں آہستہ آہستہ کر کے وہ کر لوں گی ویسے یہاں پہ ٹیبل بھی ہے جس پہ میں مشین رکھتی ہوں چھوٹی موٹی سلائی کرنی ہو تو یہاں پہ کر لیتی ہوں یا پھر میں اس کو رکھ لیتی ہوں لیکن ویسے میں نے جب زیادہ سلائی کرنی ہو تب میں نیچے آرام سے بیٹھ کے کرتی ہوں کبھی کبھی ڈائننگ ٹیبل پہ بھی رکھ لیتی ہوں لیکن وہاں پہ مجھے چیزیں بکھری بھی کافی اس طرح سے لگتا ہے کہ دماغ میرا گھومتا ہے تو یہ ایک روم ایسے ہے کہ اس میں بس میں رکھ لیتی ہوں یہاں پہ ویسے بھی کوئی آنا جانا نہیں ہوتا اور سائٹ پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ میں سٹیچنگ بغیرہ کر لیتی ہوں اب یہاں کافی چیزیں بکھری بھی ہیں کچھ میں نے ابھی کپڑے منگوائے تھے وہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور باقی مشین بھی رکھی ہوئی ہے تو یہ میں نے کہا چلو میں سٹیچنگ کر کے بعد میں پھر سارا اس کو سمیٹ لوں گی اچھا جی یہاں پہ میں آپ کو کورٹ کا بتا رہی تھی کہ یہ جو تھی نا جب ہم آئے تھے تو یہ بلکل ہی ٹوٹی پھوٹی پیسز میں تھی پھر میں نے اور اسمان نے کسی نہ کسی طرح اس کو سیٹ کیا پہلے تو نہیں تھی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی ٹوٹی ہوئی ہے اس کو سیٹ کریں نہ کریں کیا کریں اس کو پھر کافی ٹائم گزر گیا تو پھر میں نے کہا اسمان یہ ایسے یہاں پہ ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ کر کے اتنا کر لیتے ہیں کہ میرے کپڑے اس میں ہینگ ہو جائیں خیر پھر ہم نے اس کو سیٹ کر لیا اور اب میرے کپڑے اس میں ہوتے ہیں ہینگ کر دیتیوں میں یہاں پہ امی نے پاکستان سے جو بھیجوائے تھے جو میں نے تیلر سے سٹچ کر آئے تھے وہ میں نے ہاف یہاں پہ ہینگ کی ہیں اور یہ والی شرٹ میں نے خود سٹچ کی تھی اور ہاف جو ہے نا وہ ابھی میں نے پیک کر کے رکھ دی ہیں کیونکہ اتنی جگہ یہاں پہ نہیں تھی اور بہت سارے کپڑے میں پاکستان سے آئی تھی تو گھر کے لیے بھی میں نے سٹچ کروائے تھے لیکن وہ اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ گھر میں بہت ہی کم اس طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں تھنڈ کی وجہ سے اور یہ دیکھیں یہ بھی میں نے خود سٹچ کیا اور یہ میں نے ایک ہی بار شاید ویڈیو کے لیے پہنا تھا ابھی تک یہ میں نے ویسے نہیں پہنا تو اس کو انشاءاللہ میں پہنوں گی ابھی ویدر ذرا اچھا ہو جائے گا پھر یہ کپڑے میں سارے انشاءاللہ پہنوں گی اور یہ بہت پیارا کلر ہے یہ بھی کھاڈی کے یہ میرے خیال میں امی نے شاید پاکستان سے لے کے بھیجا تھا لیکن سٹچ میں نے یہ خود کیا تھا بہت پیارا ہے یہ ڈیسنٹس ہے تو خیر یہاں پہ میں سارے کپڑے ابھی رکھ رہی ہیں اور کبرٹ میں نے کہا چلو یہ میں ساری ارینج کر لوں اورگنائزرز میں لے لیتی لیکن اس گھر میں نا بہت ٹائم سے اس طرح سے ہے کہ میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں چینج کر لوں یا شاید ہمیں چینج کرنا پڑ جائے تو اس لیے پھر میں بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں پہ انویسٹ نہیں کر رہی ہیں تو ابھی بس جو گزارا ہو رہا ہے میں نے کہا چلو وہ تو کر لیتے ہیں پھر باقی انشاءاللہ بعد میں میں دیکھوں گی تو ابھی میں نے یہ سیٹ کر دی ہے اوپر میں کب سے سوچ رہی ہوں بیکس کو بھی میں سیٹ کر لوں کیونکہ بہت اوپر میرا ہاتھ اس طرح سے پراپر نہیں جاتا ہے کافی لمبی ہے اس میں اس طرح سے آپ دیکھیں ڈرورز وغیرے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہاں کپڑے ہینگ ہو جاتے ہیں یہاں پہ تو شکر الحمدللہ جی آج میرا یہ کام تو سارا ہو گیا اب اس کے بعد میں آ گئی میں نے کہا اب میں آج تو شرٹ لازمی سی لیتی ہوں کیونکہ پھر جب روزے کے بعد انسان اتنا زیادہ ادھر ادھر بس گر رہا ہوتا ہے یا اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تو آج میں نے کہا چلو بہت زیادہ لیٹ نائٹ ہونے سے پہلے نا آج میں شرٹ کو سٹچ کر لیتی ہوں ایسے انسان پر سستی کرتا ہے تو بس چیزیں رہ جاتی ہیں تو میں نے کہا بس تھوڑا تھوڑا کر کے نا میں اب کوشش کروں گی کہ ریگولر کپڑے جتنے پیننگ میں ہیں ان کو سٹچ تو کر لو پھر بندہ پہن ہی لیتا ہے اچھا یہاں پہ نا اس کے شرٹ کا میں نے بہت زیادہ اس طرح سے ڈیزائن نہیں بنایا کیونکہ جب میں نے یہ سٹارٹ کی تھی نا تو اس پہ میری اتنی زیادہ سوئیاں ٹوٹی مجھے نہیں پتا کہ لیس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو رہا تھا یا کپڑے کے ساتھ ہو رہا تھا یہ بہت ہی سوفٹ لائٹ والا خدر ہے اور یہ بھی کھاڑی سے میں نے یہی سے لیا تھا تو خیر اب میں نے کہا چلو اس کو سٹچ کر لیتے ہیں بازو تو بنی گئے تھے اب مجھے یہاں پہ دامن بڑا سمپل لگ رہا تھا ویسے میں اتنا زیادہ ڈیزائن نہیں بنا رہی لیکن ہاں تھوڑی سی آپ لیس لگا لیتے ہیں زیادہ ڈیسنٹ سب بھی لگتا ہے اچھا بھی لگتا ہے اچھا یہاں پہ نا میں نے ایک تو سیدھا سیدھی جو سلائی ہوتی ہے وہ لگا دی اس کے بعد میں اس طرح سے زگ زگ لگا رہی ہوں وہ اس وجہ سے کہ تھوڑا سا زرہ امروائیڈری والا ٹچ آتا ہے نا اور یہ زرہ بیٹھی بیٹھی سی پیاری لگتی ہے تو میں نے اس طرح سے یہ دیکھیں امروائیڈری کی طرح اس پہ سلائی لگا دی ہے اور یہ اتنی اچھی لگ رہی ہے یہاں پہ تو دامن پہ میں نے لگا دی ہے بازو پہ لگا دی ہے اور اس شرٹ کے ساتھ کوئی بارڈر نہیں ہے اور یہ بڑا اچھا مجھے یہاں پہ لگ رہا تھا تو لیسز میرے پاس بس جتنی ہے میں انہی کوئی لگا رہی ہوں پروپر اس طرح سے نہیں ہے کہ میں جا کے اور لے کر رہا ہوں اچھا ایک اور چیز ایک ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جب بھی سلائی کریں تو کوشش کریں ایک توی پنس ضرور یوز کریں میں پہلے بھی آئرن کرتی ہوں پھر پنس لگا دیتی ہوں پھر اس کے بعد سلائی کر لیتی ہوں پنس ہٹاتی جاتی ہوں ساتھ ساتھ اور پھر میں آئرن کرتی ہوں تو اس طرح سے جو شرٹ کی سٹیچنگ میں جو نیٹنس آتی ہے وہ بہت اچھی آتی ہے تو میں جب بھی شیئر کرتی ہوں مجھے بہت ساری میری بہنیں کہتی ہیں مریم پروپر دکھایا کریں تو ایکچولی پھر ٹائم بہت لگ جائے گا آلریڈی بڑی مشکل سے جو ہے میں ٹائم نکال کے بیٹھتی ہوں تو اس لیے میں تھوڑی تھوڑی بس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ٹپس بھی شیئر کر دیتی ہوں آپ کے لیے بھی ہیلپ فول رہیں گے جو میرے لیے ہیلپ فول ہوتی ہیں تو خیر کوشش کروں گی لیکن یہ ہے کہ بس ٹائم کی وجہ سے نا میں کہتی ہوں بہت ٹائم ٹیکنگ ہو جائے گا خراب نہ ہو جائے اچھا ایک اور چیز یہ بتاؤں یہ دیکھیں اس طرح سے میں اوور لاک کی طرح کر لیتی ہوں کیونکہ اس سے پھر کپڑا بلکل ٹھیک رہتا ہے شرٹ کی سلائی بڑی اچھی لگتی ہے اور دیکھیں دیکھنے میں بھی کتنی نیٹ لگ رہی ہیں نا میں انشاءاللہ ابھی جو یہ ہوتا ہے اوور لاک کا جو تھریڈ ہوتا ہے نا تو ابھی صبح کا ٹائم ہے رات کو بس میں نے ساری سٹچنگ کر کے چیزیں سمیٹ کے رکھ لی تھی میں نے کہا میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہ وائٹمن سی کا سیرم ہے جو کہ میں لگاتی ہوں اس کے بارے میں بہت کوسچنز آتے تو صبح کے ٹائم میں یہ اور سن بلوک لگاتی ہوں فیس واش کرنے کے بعد اور ڈے کریم بھی لگا دیتی ہوں لگن یہ بہت اچھ ہے اچھا جی اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں شرٹ میں نے کیسے سٹچ کی ہے تو یہ جو ہے نا میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا بہت زیادہ اس کا ڈیزائن نہیں بنایا ابھی جو پاکستان سے آیا نا ہوگا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا دیکھیں یہ اس طرح میں نے اس کے بازو بنائے اور بازووں کو آپ نے دیکھا ہوگا اندر کی طرف بھی میں پروپر ہیمنگ کرتی ہوں اور پروپر اوور لاک کرتی ہوں تو بازو کھلے بھی ہوں تو اندر سے سلائی نظر نہیں آتی ہے جیسے ٹیلر سٹچ کرتے ہیں اور ان کی صفائی آتی ہے اور یہ میں نے دامن پہ بھی اس طرح لیس لگا دیئے بازو جو ہیں میں نے اس کے کافی کھلے بنائے جیسے آپ کرتہ بناتے ہیں کرتہ سٹائل میں ہوتے ہیں بلکل سٹریٹ اور کھلے کھلے سے تو اس طرح سے میں نے بنائے اور شرٹ بھی میں نے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں سٹچ کی آپ یہ دیکھیں کھلی کھلی سسی ہے اور جس کا گلہ ہے نا میں نے بوٹ نیک ٹائپ کی بنائی ہے لیکن یہ آپ دیکھیں ڈیپ نہیں ہے تھوڑا سا میں نے اس کو کٹ دے دیا اور اس طرح سے آپ دیکھیں بوٹ سٹائل میں آ رہا ہے تو یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ بازو بھی اس طرح سے بلکل سٹریٹ کافی کھلے کرتہ سٹائل میں بنائے لیکن کندے سے آپ دیکھیں گے تو یہاں سے کرتہ سٹائل میں نہیں ہے نارمل جو شرٹ ہوتی ہے لیکن ہاں جب آپ پہنتے ہیں تو لک جو ہے نا وہ اس طرح سے پھر آ جاتی ہے تو یہ شرٹ میں نے سٹچ کی ہے اس کے ساتھ بہت ہی پیارا شفون کا دوپٹہ بھی ہے پھر انشاءاللہ جب میں پہنوں گی تو آپ کو دکھاؤں گی رات کو میں نے ویڈیو نہیں بنائی میں نے کہا اب بہت اندھیر ہے اور میں بہت تھک بھی گئی تھی تو میں نے کہا اب بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اچھا جی یہاں پہ میں نے آلو بوائل کرنے کے لیے رکھ لیا اور ساتھ ساتھ ایکس بھی بوائل ہو رہے ہیں تو جب تک انڈے اور آلو بوائل ہو رہے تھے تو میں نے سوچا میں نماز پڑھ لیتی ہوں اور نماز پڑھنے کے بعد پھر میں کام سٹارٹ کروں گی ایک بار آپ کچن میں آ جائیں نا یا چلے جائیں پھر آپ کے کام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کچن آپ کی جان ہی نہیں چھوڑتا نکلنے ہی نہیں دیتا تو اس لئے میں کوشش کرتی ہوں نماز پڑھ کے نا پھر میں کچن میں جاؤں اچھا یہاں پہ میں آج بنا رہی ہوں انڈے آلو والی کٹلٹس جیسے وہ میں آج سوچ رہی تھی کہ نرگسی کفتے بنتے ہیں ان میں انڈے ڈالتے ہیں ویسے میں نرگسی کٹلٹس بناتی ہوں اچھا یہاں پہ میں نے سارے مسالے ڈال دی ہیں اس میں میں نے نمک ڈالا ہے پودینہ میں ضرور ڈالتی ہوں درائی منٹ جو ہوتا ہے فریش بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ بہت بہت اچھا آتا ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دی ہے اچھا چیزیں آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں لال مرچ ڈالوں گی تھوڑی سی حلدی اور تھوڑا سا اس میں میں زیرہ پاورڈر ڈالوں گی تھوڑا سا دھنیا بھی ڈالتی ہوں جو ڈرائی دھنیا ہوتا ہے اچھا حلدی جو ہے نا وہ ابھی میرے پاس اس باکس میں ختم ہوئی بھی تھی تو میں نے وہ بھی ڈال دی تھی اچھا یہ سارے مسالے ڈال کے نا اس کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی بہت زیادہ سپائسی میں نہیں کرتی کٹا و دھنیا آپ کو پسند ہے آپ ڈال دیں میں نہیں ڈالتی ہوں میں بہت کم ڈالتی ہوں مجھے وہ دانتوں میں جو پھستا ہے نا مجھے وہ بڑا ایریٹیٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ فریش دھنیا بھی اس میں ڈال دی ہے اچھا اب اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے لے لیا ہے آلو اور ان کو میں انڈا لے کے نا اس میں اس طرح سے فولڈ کر دوں گی اچھا شیپ تو مرضی آپ جیسے بھی بنایا ہے میں ویسے انڈے والی جب بھی بناتی ہوں نا تو میں اس کو ذرا راؤنڈ میں رکھتی ہوں یہ بڑے مزے کی لگتی ہیں اور یہ تو بچپن کی فیوریٹ ہے کیونکہ میں جہاں سے ہوں جو میرا ہوم ٹاؤن ہے تو وہاں پہ یہ بہت فیمس ہے ملتی ہیں اور اس کو کھاتے کھاتے ہی ہم بڑے ہوئے ہیں اور ابھی بھی آپ نے میرے ولوگز دیکھے ہو جو میرے ہوم ٹاؤن کے ہوتے ہیں میرے سسرال کے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہم بہت زیادہ ابھی بھی کھاتے ہیں ہماری موسٹ فیوریٹ ہے اور ہمارے گھروں میں بھی یہ بہت زیادہ بنتی ہے اچھا جی اس طرح سے یہ میں نے بنا لیا کچھ آلو میں نے رکھ دیئے تھے زیادہ میں نے بوائل کیے تھے تو وہ میں نے فریج میں رکھ لیا ہے کہ کل کام آ جائیں گے اس کے بعد یہ میں نے فریز کر کے رکھے تھے بریڈ کرمز یہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ دن پہلے شیئر کیے تھے تو یہ ابھی میں نے ویسے ہی بس اس پہ یہ چلاہ لیا تھا میں نے کہا ذرا صحیح یہ اچھی طرح سے پس جائیں اچھا اس کے بعد کوٹنگ میں آج کر رہی ہوں انڈے کے ساتھ انڈے کے ساتھ بڑے مزے کی کرسپی کوٹنگ ہوتی ہے انڈے کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تو تھوڑا سا میدہ یا کان فلور لے لیں جو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ کر لیں میں ابھی چینج کر کر کے کرتی ہوں لیکن آج میں ایک کے ساتھ کر رہی ہوں ایک میں اس کو فولٹ کر دوں گی اور اس کے بعد پھر جو بریڈ کرمز ہیں سمپل جو گھر میں بریڈ آتی ہے وہ ہی میں نے ٹوست کر کے اور اس کو میں نے اس طرح سے پیس لیا تھا تو یہ دیکھیں بس یہ اس طرح سے میں کوٹ کر کے اور ان کو میں فرائے کر لوں گی اچھا آج میں چھوٹا والا فرائنگ پین یوز کر رہی ہوں تو پہلے میں پکوڑے فرائے کر لوں گی اور چھوٹا والا یہ میں نے نکالا تھا کیونکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں زیادہ تر فرائنگ پین میں یا کسی بھی پین میں کڑائی میں فرائنگ زیادہ نہ کروں کیونکہ پین بہت خراب ہو جاتا ہے اور میں آئل جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ دن یوز نہیں کرتی ہوں یا تو ختم کر لیتی ہوں یا پھینک دیتی ہوں کیونکہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو یہ میں نے کل اس میں آئل ڈالا تھا تو ابھی رکھا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو اسی میں میں فرائے کر لیتی ہوں اور پکوڑے جو ہیں نا وہ تو پرمننٹ ہے ماہ رمضان میں اور کچھ بنے نہ بنے بہت زیادہ چیزیں نہیں بناتی لیکن یہ ہے کہ پکوڑے مست بنتے ہیں کیونکہ مجھے اور رثمان کو بہت اچھے لگتے ہیں اور آج کل یہ آلو والے جو پکوڑے ہیں نا سلائس جو ہم کر کے بناتے ہیں یہ بڑے مزے کے لگتے ہیں خیر جی پکوڑے میں ساتھ ساتھ بنا رہی تھی اور اس کے ساتھ یہ کٹلٹس بھی میں نے فرائے کرنے کے لیے رکھ لی ہیں ویسے آپ زیادہ آئل میں بھی کر سکتے ہیں ڈیپ پین میں کڑائی میں بھی کر سکتے ہیں بڑے مزے کی ہوتی ہے لیکن بس ابھی میں اسی کو یوز کر رہی ہوں کیونکہ ابھی میں نے اسمان کو سارا پیک کر کے بھی دینا تھا تو اس ٹیم بڑی جلدی لگی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ میں روٹی بھی بنا رہی تھی میں نے پہلے ان کو سارا بنا کے دے دیا تھا پھر میں نے اپنے لیے افطاری جو ہے نا وہ بعد میں بنائی تھی اور دیکھیں کتنے مزے کی ریڈی ہو گئے ہیں اچھا یہ اتنے مزے کی لگتے ہیں اور آج سالن جو ہے نا میں نے چکن کا بنایا تھا اور اتنے زمانے کے بعد اتنا آؤٹ کلاس کا سالن بڑا نا ٹیسٹ میں بڑے دنوں کے بعد چکن کا سالن مجھے بہت اچھا لگ ہے کیونکہ اکثر بنا رہی تھی تو بہت زیادہ مسئلے مسائل اس میں آ رہے تھے عثمان جو ہے نا ان کو بڑا سمیل کا ہوتا ہے لیکن آج جو ہے نا یہ ماشاءاللہ سے بہت بہت مزے کا بنا تھا تو بس جی ویڈیو کامینڈ کرتی ہوں باقی کہانی آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گی کل کے ولاغ میں اپنا خیال رکھئے گا جی اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا تو عثمان کو میں نے دے دیا تھا نا بس ہی اب میں اپنے لئے فرائنگ کا کام سارا کر رہی تھی تو انشاءاللہ تالہ جی آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے thank you so much for watching اپنا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں انشاءاللہ کل کے ولاغ میں ملتے ہیں اللہ حافظ